اسلام علیکم احبان اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا نوڈ اور این پی ایم اور اسے فائز وغیرہ کرنا اور گیٹ اگنور نوڈ موجلز یہ سارا کچھ جو ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو میں اس کے علاوہ اس کے ہوسٹنگ پر ڈیپلائی کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے تو نوڈ جیس ہے کیا اس کو سمپل یاد کرنے کے لیے یوں سمجھ لے کے بیک اینڈ پروگرامنگ لینگویج کے طور پہ اگر آپ نے جاوا سکرپٹ کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے نوڈ جیس جو ہے آپ یوز کرتے ہیں سمپل یہ یاد رکھ لیں نوڈ جیس جو ہے وہ انسٹال ہوگا اچھا اب یہاں پہ آکے پہلے تو آپ سرچ کرلیں گے نوڈ جیس یہاں پہ آکے ڈاؤنلوڈز پہ یہاں پہ جس اپریٹنگ سسٹم کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہاں پہ ونڈوز کے لیے میں یوز کروں گا تو اس پہ کلک کروں گا اور سمپل انسٹال کروں گا اچھا جب یہ انسٹال ہو جائے گا تو آپ کو کیا ملے گا ایک تو آپ کے کمپیوٹر پہ نوڈ انسٹال ہو جائے گا پھر دوسرا انسٹال ہو جائے گا ان پی ایم کیا ہے ان پی ایکس کیا ہے یہ میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ورین کیس طریقے سے چیک کریں گے اب یہ انسٹال ہو جائے تو یہاں پہ میں اس کو کونسول کو کھولوں گا یہاں پہ میں لکھ تو نوڈ کا ورین چیک کرنے کے لیے نوڈ ہائیفن وی تو سکسٹین پوائن سیونٹین پوائنٹ зیرو این پی ایم کا چیک کرنے کے لیے ان پی ایم آئیفن وی یہاں پہ انٹر کریں گے تو 8.19 پوائنٹ اور اگر آپ نے ان پی ا موڈ ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا بیکنڈ رن ٹائم ہے اچھا آپ اسے کنفیوز نہ ہو کہ فرنٹ اینڈ اور بیکنڈ میں جاوا سکرپ کیوں یوز کرتے ہیں فرنٹ اینڈ میں یوز ہوتی ہے ڈوم مینپولیشن کے ساتھ بیکنڈ میں سرور سے ریڈ کرانے کے لیے کچھ بھی تو اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اور بھی کافی سارے جو وہ پروسیس ہیں اس کے تو نوڈ جیسے اس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اب نپم نپم ہے پیکیج مینجر اس کے اندر آپ کے پیکیجز ہوں گے مثال کے طور پر میں نے اپنے پروجیکٹ میں تیلوینڈ سی ایس 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 یوز کرنی ہے تو اس کا نپم کا پروجیکٹ ہوگا میں اس کو انسال کروں گا اپنے سسٹم میں اور پھر اس کو یوز کروں گا نپ ایکس جو ہے اگر آپ نے انسال کرنے کے بجے ڈریکٹ پیکیج کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے رییکٹ کیا ہے بنانی تو آپ کرتے ہیں نپ ایکس create-react-app space دیکھیں اگر ڈالیں تو جس لوکل ڈسک میں آپ نے کنسول کھولا گا وہیں بن جائے گی اگر وہاں نہیں بنانی تو آگے اس کا پروجیکٹ کا نام لکھ لیں گے تو اس فولڈر کے اندر بن گئے گی اس طریقے سے بنے گی نپ ایکس کو آپ یوز کریں گے یہ ان تینوں کے اندر جب وہ ڈیفرنس ہے اب ہم جو ہے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں تو میں اس کو یہاں پر کلوز کر دیں تو سب کو نیو فولڈر اور اس کے اندر میں ویس کوڈ اوپن کر لیتا ہوں اب جو سب سے پہلا کام ہم نے اس میں کرنا ہوتا ہے ہم نے بنانی ہوتا ہے پیکج والی فائل کنٹرول بیک ٹک کے اوپر پریس کریں گے تو یہ آپ کا ٹرمینل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر جو ہے آپ نے پہلی لکھنے ہوتی ہیں npm init اچھا npm init لکھیں گے نا تو آپ سے کافی سارے سوال پوچھنا شروع کر دے گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ پروجیکٹ کا نام کیا ہے پھر یہ سارے آپ لکھ لیں اگر نہیں لکھنا تو ایسے انٹر کرتے ہیں ساروں پہ انٹر کر کے انڈ میں آکے یہاں پہ آپ سے کہے گا اوکے یاس کریں گے تو یہ دیکھیں پیکج جوٹ جیسن والی فائل جو یہ بند کیا اس کو مظلوم کر دے تو تھوڑا ٹھیک ہے اس کے اندر جائے یہ سارا جو پہلے ڈیفورٹ لکھا رہا تھا وہ یہاں پہ لکھا ہوا آگیا میں اس فائل کو ڈلیڈ کر دے تو یہاں سے یہاں پہ دوبارہ ٹرمینل اوپن کریں گے اچھا اب میں چاہتا ہوں جو میں نے یہاں پہ یہ سارے انٹر کیا تھا یہ میں نہ کرو تو آپ کریں گے npm init hyphen y انٹر کریں گے تو یہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا اور یہ ڈریکٹ فائل جیسن والی سے نے بنا دیا ہے اب یہ بن جانے کے بعد یہ کیا کرے گی یہاں پہ آپ کے سارے پیکجز سٹور ہوں گے اب مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے ساتھ یا کوئی ٹی میٹ ہے اس کو آپ نے اپنے پروجیکٹ کے ریپوزٹری دینی ہے یعنی کہ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں جو جو آپ نے پیکجز انسٹال کیا ہوا تھا اس کا ورین کے ساتھ دینا ہے تو آپ اس کو پیکج.json والی فائل دیتے ہیں اس کے اندر آپ کے سارے انفرمیشن سٹور ہوگی کس چیز کی انفرمیشن سٹور ہوگی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کلیر کر دیتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے اب ہم نے پیکج انسٹال کرنا ہے پیکج انسٹال کرنے کا کیا طریقہ ہے ہم نپم ہی یوز کرتے ہیں تو نپم انسٹال اب آگے سپیس دے کہ یہاں پر آپ نے پیکج کا نام لکھنا ہے اب میں انسٹال کرنے والا ہوں مثال کے طور پر تیل ونڈ سی ایس ایس تیل ونڈ سی ایس ایس ٹھیک ہے تیل ونڈ سی ایس ایس اچھا اب میں ڈریکٹ انٹر کروں گا تیل ونڈ سی ایس ایس انسٹال ہو جائے گا اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں ہمارا جو مین کام ہے وہ بھی جیس ان کے ساتھ ہے پیکج لوگ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا اب ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے لیٹسٹ والا انسٹال کرنا ہے تو نپی ایم انسٹال تیل ونڈ سی ایس ایس ایٹ دا ریٹ لیٹسٹ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں پھر ایک اور طریقہ ہے کہ یہاں پر آپ ہائیفن ڈی ڈال دیں ہائیفن ڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈیو ڈیپنڈنسی ہوگی ڈیو ڈیپنڈنسی کیا ہوتی یعنی کہ ڈیویلپمنٹ میں ہی ہو جائے گا ابھی ہم ویب سیٹ کر رہے ہیں تو ویب سیٹ ڈیویلپمنٹ میں ہے نہ کہ یوز میں ہے تو ہم اس کو ہائیفن ڈی ساتھ ایڈ کر دیتے تھے کہ یہ ہماری ڈیویلپمنٹ ڈیپنڈنسی کے طور پر استعمال ہوں میں یہاں پہ انٹر کروں گا تو یہ ایز ایڈ ڈیپنڈنسی کے طور پر انسٹال ہو جائے گا پھر پیکج ڈوٹ جیسن میں ہوں گا تو یہاں پہ ڈیو ڈیپنڈنسی اس کے اندر جائے یہ تیلونٹ سی ایس 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 آگئے ہیں اگر آپ ساتھ آئیفن ڈی نہ ڈالیں تب یہ ڈیو ساتھ نہیں لکھاتے یہ ڈیپنڈنسی اس کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے یہ طریقہ تو ہو گیا پیکجز انسٹال کرنے کا اب آ جاتی ہے نوڈ انڈرسکور موجلز اچھا یہ فائل جو بہت ہیوی ہوتی ہے اس کے اندر سارے جو بھی پیکجز آپ نے انسٹال کیا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے اس کے ساری سیٹنگ وغیرہ جو ساری اس کے اندر ہوتی ہے نوڈ انڈرسکور موجلز کے اندر اس کا میں آپ کو سائز دکھاتا ہوں یہاں پہ اوپن کر کے اس کی پروپرٹیز میں جاتے ہیں تو یہ تقریباً سیون ایم بھی کی ہے بعض اوقات یہ ففٹی یا ہنڈرڈ ایم بھی تک کی بھی ہو جاتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے جو پیکجز انسٹال کی ہیں اب اگر آپ نے ساتھ اس کو اپلوڈ نہیں کرنا ہے اگر گٹھپ کے اوپر اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ایک فائل ایڈ ہوتی ہے ڈاٹ گٹ اگنور اچھا یہ نا اسے باہر ایڈ کرنی ہے آپ نے یہاں پہ آکے نا ڈاٹ گٹ اگنور گٹ اگنور میں کیا لکھنا ہوتا ہے آپ نے ڈاٹ سلیش نوڈ انڈرسکور موڈیولز موڈیولز ٹھیک ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپلوڈ کریں گے تو آٹومیٹک لئے گٹ اس کو ریڈ کرے گا اور یہ والا فولڈر جو سکپ کر دے گا کیونکہ یہ بہت بڑا فولڈر ہوتا ہے اس کے اندر کافی ساری جو ہے وہ فائلز ہوتی ہیں تو اس لئے یہ سکپ ہو جائے گا یہ والا فولڈر جو اب ہمارے پروجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں آیا اب کیا کرنا آپ نے اب آپ کے پاس اگر پیکج ڈاٹ جیسن والی فائل ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے جتنے پیکجز انسٹال کی ہوں گے وہ ساری یہاں لکھے ہوں گے اب آپ نے سمپل رن کرنا ہے ان پی ایم انسٹال جب آپ کے پاس موڈیول کا فولڈر نہیں ہوگا تو آپ نے سمپل یہ لکھنا ہے اب یہ کیا کرے گا نوڈ یہ اس کو چیک کرے گا کہ جتنی بھی ڈیپینڈنسیز ہوں گی ان ساروں کا ڈیٹا جو ہے وہ اس میں نوڈ انڈرسکور موڈل کے اندر یہ لے آئے گا اب آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ ملتا ہے نوڈ جیس وغیرہ کا گٹ اپ کے پر تو اس کے ساتھ یہ والا فولڈر نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد ان پی ایم انسٹال کرنا ہوتا تو وہ اس کی ساری فائلز وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے اچھا اب ہم نے نوڈ جیس یوز کرنے تو کس طریقے سے کرتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں ڈاٹ جیس والی فائل کے ساتھ تو یہاں میں ایک فائل بناتا ہوں ایک تو بار بار یہ نوڈ والا فولڈر میں کھول دیتا ہے یہاں باہر آکے انڈیکس ڈاٹ جیس نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں آپ میں یہاں سیمپل کر دے تو کونسول ڈاٹ لاغ ہیلو ورلڈ اس کو سیف کر دیتا ہوں اب اس فائل کو رن کرنے کا کیا طریقہ ہے جتنی بھی فائلز ہوں گی نہ آپ اس کو رن کریں گے کس طریقے سے اب ہمارے مین میں ہی اوپن ہے یہاں پہ تو میں یوں لکھوں گا نوڈ سپیس دے کے انڈیکس ڈاٹ جیس انٹر کروں گا تو اب ہی ہماری فائل رن ہوگی اور اس نے کونسول میں کونسول ڈاٹ لاغ یہاں پہ ہمیں شوکرا دی ہے اگر یہاں پہ کسی فولڈر میں ہوگی جیسے مثال کے طور پر کونفیگ ہے کونفیگ کے اندر جا کہ یہاں پہ فائل ہے کونفیگ ڈاٹ جیس اس کے اندر ہم نے لکھا ہے ہیلو ورلڈ ہیلو فروم کونفیگ یہاں پہ ہم نے چلانے تو یوں لکھیں گے نوڈ ڈاٹ سلیش کونفیگ سلیش کونفیگ ڈاٹ جیس انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے ہیلو فروم کونفیگ میں یہاں پہ شو کر دیا ٹھیک ہے ڈاٹ سلیش کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم مین فولڈر ہیں اس کے ساتھ اندر فولڈر ہے کونفیگ کا اس کے اندر ہماری فائل ہم نے آگے لکھ دیا اب آپ کو اس طریقے کے پیکیجز بھی ملیں گے جو آپ نے اپنے پروجیکٹ میں یوز کرنے ہوتے ہیں تو میں کیا کروں گا انڈیکس پہ پہلے ہم آ جاتے ہیں اور اب میں یوز کرنے والا ہوں ایکسپریس تو ایکسپریس کس طریقے سے یوز کروں گا پہلے مجھے اس کا پیکیج چاہیے تو میں نے لکھنا ان پی ایم انسٹال ایکسپریس اچھا ساتھ یہ ہائی فن ڈی ایڈ دریٹ لیٹسٹ یہ لکھنے کے ضرورت نہیں یہ لیٹسٹ ڈاؤنلوڈ کر دا ہمیشہ انٹر کر دیں گے اب یہ جو ہے ایکسپریس یہ ڈاؤنلوڈ کر لی اس نے اور یہ ہمارا پروجیکٹ کے اندر یہاں پہ آڈ ہو گیا ہے پیکیجز میں جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ڈیو ڈیپینڈنسی الگ بنی ہے یا ڈیپینڈنسی الگ بنی آتی تو ہماری ایکسپریس جو ہے وہ پروڈکشن کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں انڈیکس میں آنگے اب اس کو امپورٹ کرنے socket.io سے تو socket.io ہم یوز کریں گے تو یہاں پہ socket.io لکھنا پڑے گا اگر ہم نے اس کو یوز کرنا اچھا اس کے اندر اگر کوئی object ہے وہ آپ نے read کرنا تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ const کے ساتھ یہاں پہ اب اس package کا نام لکھیں گے مثال کے دور پہ اس کے اندر server تھا تو یہاں پہ server لکھ دیں گے تو ایکسپریس کے اندر جو object ہوگا server کا وہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں نے ساتھ react کا کوئی project بنانے تو یہاں میں دوبارہ terminal open کر لیتا ہوں یہاں پر آکے میں نے لکھنا ہے npx create react یا میں کر لیتا ہوں next کی next iphone app space دے کے یہاں پہ نام لکھ لیتے ہیں next underscore app ہمارے folder کا نام next underscore app ہوگا اور اس کے اندر جو ہماری next js کی app ہوگی اب یہاں پہ میں y press کر 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 دیتا ہوں تو یہ سارے جو next js کی app ہے یہ create کر دے گا ٹھیک ہے ہماری app بن چکی ہے اس کو میں 7 open رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں جا کے یہ جو ہم نے next app بنائی ہے اس کو میں دوبارہ open کر دکھانی ہے وہ کیا ہے اگر میں package json اس میں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے یہ scripts dev next dev build next build start next start or lint next lint اچھا build جہاں پر آپ دیکھیں گے نا ہمیشہ وہاں سمجھ لیں کہ یہ production میں use ہونا ہے یعنی جب آپ نے اپنی website complete کر لی ہے تو آپ کیا کریں next build لکھیں گے تو آپ کی website deploy کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی اب میں دوسرے والا دکھاتا ہوں یہ یہ پر میں جاؤ نا تو پر package json کے اندر ہماری scripts میں لکھا test اور یہاں پر کچھ بھی لکھ کہ یہاں میں کر دیتا ہوں run بلکہ run نہ لکھ run لفظ یہاں پر use نہ کریں کیوں وہ میں بھی دکھاؤں گا کیوں یہاں پہ میں لکھ دیتا dev terminal open کریں دوبارہ یہاں پہ باقی میں لکھوں npm run dev npm run dev enter یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری file run ہماری 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 ریپلیس کر دی اچھا اب یہاں پہ دیتا watch تو یہ watch ہوگا یہاں run سیم جیتی ہوگی اچھا میں یہاں run لکھنے سے منع کیا تا وہ میں دکھاتا ہوں کیوں اب میں یہاں پہ دیتا تو چھے کہ آپ یہاں پہ run اس کے ساتھ یہاں پر نہ لکھیں تو آپ کچھ اس طریقے سے بنے گا run اگر آپ نے یہاں پر لکھا ہوئے نا run تو یہاں پر کچھ کچھ کہنا شروع کر دے گا نیو فولڈر میں run script کچھ لکھنا آپ نے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ڈیو تو next ڈیو 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 اچھا میں یوں کر سکتا ہوں یہاں پہ اس کا terminal open کرتا ہوں یہاں پہ npm start enter کرتا ہوں اب یہ script چلائے گا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ server جو production state میں نہیں built state میں اب یہاں پہ یہ چل گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کہہ جو آپ node jays کو use کرتے ہیں اچھا یہ show ہو گیا تو آپ اس کو port forward کر کے اپنے server پہ یعنی home والے server پہ یا اپنے computer سے بھی host کر سکتے ہیں باقی ہے کہ اس کے ساری hostings آویلیبل ہیں جیسے horoku ہو گیا اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے aws بھی ہے digital ocean بھی ہے تو وہاں پر بھی آپ اپنی اپ کو deploy کر سکتے ان کی بھی port وہاں پہ open کریں گے تب یہ public ہو جائے ٹھیک جی node میں بس اتنا کچھ ہے کہ اپنے init وائ install کرنا پھر modules والا package install کرنے کے لئے پھر پیکج کو import کرنے کے لئے ٹھیک جی اس طریقے سے node اور npm کو جائے ہو استعمال کرتے ہیں